بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد کیسے ہیں آپ سو امید کرتی ہوں آپ سو قائد سے ہوں گے میں ہومیپاتک میڈیسن کنسلٹر آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ ایک اور اچھی خوشی مجھے ملی ہے آج اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جو کام ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک تین آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے چن لیتا ہے وہ آپ کے لئے بہت بہترین ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور اپنی جدو جہد جاری رکھیں اور کوشش جاری کریں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی آج میں ایسا کیس آپ سے ڈسکس کروں گی بلکہ دکھاؤں گی ان کے جو پیشنٹ ہیں ان سے بھی آپ کو ملاؤں گی جنہوں نے مجھے آج بہت ہی رمضان کے بابرکت مہینے میں مجھے بہت ہی زبردست خوشی ملی ہے تو ویڈیو نہ چاہتے بھی کیونکہ میں بہت خوشش کہہ رہی تھی کہ ویڈیو بناو لیکن نہیں بنا پا رہی تھی تو ٹائم نہیں مل رہا تھا لیکن یہ ویڈیو بنانے کے لئے میں نے بس حمد جتائی ہے اور میں چاہتی ہوں یہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جو اس پرابلم سے جو ہے پرابلم کا شکار ہوں گی ایک بچی کا مسئلہ ہے ایک بچی کا معاملہ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی دکھاؤں گی میں آپ کو اٹھائی سال کی ایک بچی کیس سنے دیکھئے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور شیئر ضرور کیجئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ جو بچی کے ساتھ سال ہویا ہے اس تیر مہینے کے اندر اندر جی میرے پاس ایک پیشنٹ آتے تھے اور انہوں نے جو ہے مجھ سے اپنی والدہ کا ٹیپرنٹ کروا رہے تھے تو ان کو کافی فائدہ تھا تو ان سے کسی نے جو ہے وہ کنسر ایک پوچھا انہوں نے سلا لی کہ ان کی بچی جو ڈھائی سال ہو چکی اس کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی ڈھائی سال کی بچی چل نہیں پا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نہ بولتی تھی نہ وہ کونسنٹریٹ کرتی تھی ہم اسے آٹیزم کا پیشنٹ نہیں کریں گے یہ آٹیزم کی پیشنٹ نہیں یہ بس پچی ڈیلے تھی ڈیلے سپیچ میں ڈیلے اور چلنے میں ڈیلے اس نے کر لیا یعنی کہ بہت کوشش کی بہت سارے ڈاکٹر سے کنسر کیا بہت سارا انہوں نے پیسے اپنے برباد کیے بہت زیادہ کیونکہ وہ ایک نارمل فیملی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت ہائی کلاس فیملی بہت ہی نارمل فیملی ہے آج کل آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کا گزارہ کرنا تو انہوں نے بہت پھر بھی بچی کے لیے بہت کوشش کی بہت دور دور تک گئے انہوں نے وہ چیز بھی کرنی پڑی جو نہیں کرنی چاہیے جی تو بہت لوگوں نے بہت سارے سلا دیئے بہت سارے مشورے دیئے تو ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ اس سے کنسلٹ کرنے کا کہ آپ ان ڈاکٹر کو بھی آپ سارے پیتھک کے میڈیسن سے یوز کروائے ہیں تو آپ ایک دفعہ ہومیپیتھک بھی ٹریٹمنٹ کروائے کے دیکھیں تو یہ چھوٹی بچی یہ ڈھائی سال کی بچی ہے ماشاءاللہ اب یہ ماشاءاللہ کھڑی بھی ہو جاتی ہے کچھ سے اور چلنے بھی لگی ہے اور ماشاءاللہ اس کا ورڈز بھی اس کے بہت زیادہ کلیر ہو گئے اور کافی جو ماں باب پریشان تھے الحمدلہ اب بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں کیونکہ کافی حد تک اس بچی میں جو ہے ایمپروومنٹ آئیے اب یہ بولتی بھی ہے اور ماشاءاللہ اس کی ڈائیٹ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کہ ہومیپیتھک سے سب کچھ نہیں ہوتا تو دیکھیں ہومیپیتھک سے اور ماں باب کی محنت سے جو ہے ماشاءاللہ یہ بچی نے بہت بہت زیادہ جو ہے اپنے اندر چینجنگ لے کر آئیے اور ماں باب کی محنت سے جو ہے کیونکہ ہر چیز ڈاکٹرز نہیں ہوتے ماں باب کی بھی اپنی کوشش ہوتی ہے بچوں کے پر محنت کرنے کی تو بچوں کے پر جو ہے اس نے بڑی محنت کی ہے اپنی بچی پر کچھ سے سپیچ تھرپی دیئے کچھ سے اس کو جو ہے کور کیا ہے میڈیسنز کے ساتھ ہومیپیتک میڈیسنز کے ساتھ ساتھ تو آج ان کی مدر میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے سوری میں شکل نہیں دکھا سکتی کیونکہ ہر چیز کا ایک رولز ہوتے ہر کوئی پردے میں ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے پتر چلا میرا میرا میری حزبینڈ کے ایک کمپنی کو سپر وائزر ہے انہوں نے آپ کا پتہ باتا تو ان کی رکھنس ہوں گا جی اچھا تو جب آپ سارا کچھ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں کم سے کم چار پوائنٹ ڈاکٹر کو دکھایا ہمارس صحیح اچھا تو وہاں سے کوئی آپ کو کوئی وہ نہیں آیا نہیں ہم نے تین تین چار چار ماں کا کوئس کروایا لیکن کسی سے بھی کوئی رسپونس ہوئی لائیں اس ٹھیک کوئی نہیں بچھے بچھے اچھا تو یہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے یہ ہومیپیتک تھے یا اور دیکھنے وہ خود ہی ماشا اللہ کھڑی ہو رہی ہے ماشا اللہ دیکھو یعنی کہ بلکل پراپر کھڑی نہیں ہو پاتی بچی اور ماشا اللہ بچی کھڑی ہونے لگی ہے خود سے کھڑی ہوتی ہے دیکھو ماشا اللہ کیونکہ بلکل اس سے کھڑا ہی نہیں رہا جاتا تھا اس سے پاؤں اپنے پاؤں یہ آپ دیکھیں ماشا اللہ کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایک پرفیکٹ بچہ ہو تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے مجھے اس چیز کے لئے چنا تو میں بہت کوشش کی کہ میں جہوں بچی کو پہلے ہی ایسی ڈوز دوں جس سے ماں باپ سیٹیسفائر ہو جائے تاکہ دوسری تیسری دفعہ وہ آ سکے تو یہ 2-2 ویکس کا میڈیسن لینے کے لئے تو آپ مجھ سے سیٹیسفائر ہیں جی بلکل کیا کہتی ہیں کہ آگے بھی اور بچوں کو میں ٹریٹ کر سکتی ہوں انشاءاللہ تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس چیز پر کامیابی عطا فرمائے اور سب کے بچوں کو اللہ تعالی جو ہے سئی سلامت رکھے اور بلکل ہاتھ پاؤن سب کے ہستا کھیلتا اور سہتیاب رکھے پیرنٹس میرے پاس آئے تھے 20 I think 9 8 10 January کو January کے سٹارٹنگ تھی January کا مہینہ تھا 2024 January یعنی کہ اسی سال کی بات ہے میرے سال کا پہلا مہینہ چیلنج تھا اور اچھا مہینہ سٹارٹ ہوا تو وہ بچی لے کر آئے تھے مرے پاس مجھے بہت سیدھی سادھی فیملی ہے بہت ہی بس جس جس نے جو جو بولا وہ چیز کرتے رہے جیسے جیسے انہوں نے مشورے ملتے رہے جن ان کو کنسٹ کرتے رہے وہ کرتے رہے اور بس نہیں کامیابی ہو سکی نہیں انہیں فائدہ ہو سکا بس کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے چھڑنا تھا یعنی کہ جینوری فیوری مارچ جینوری فیوری مارچ یعنی تین مہین مجھ سے گریٹ پرنٹ لیا اور ابھی بھی لے رہے کیونکہ ابھی تھوڑی سی اور کسر باقی ہے بچی میں کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے بچی یعنی پیرنٹ ساٹسوائید ہوتے نا تو میں سیٹسوائید ہو جاتی ہوں تو پھر بھی میں کوشش کرتے ہوں کہ بچی پلکل پروپر ایک جڑ سے چیز ختم ہو جائے تو بچی کی اب انشاءاللہ ہاں اس کی گروت پر دیحان دیں گے اس بچی کے لیے جو ہے اس کے کھانا پینا بھی ماشاءاللہ نارمل ہو اس کی ٹھائیٹ اچھی جب زائری بات ہے ٹیچرز اسے ملیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ اور چینج آئے گی انوارمنٹ چینج ہوگا بچی کا دوسرے بچوں کو دیکھے گی تو بہت ساری چیز سیکھے گی تو اس سے بھی کافی اسے فر پڑے گا تو ایک تو دیکھیں میڈیسن دیتی ہومیپیتھ ساتھ دے رہی ساتھ ساتھ ماں باپ کی محلت ہوتی ہے وہ ضرور لگتی آپ جتنے بھی سپیش تھرپیس سے مل لیں جتنے بھی تھرپیس سے مل لیں لیکن جو بات ماں باپ کی تھرپی کی ہوتی کسی کی نیم تی تو ماں باپ نے بہت کوشش کی محل سے کوشش ہو کہ میں یہ چیز کر رہو ماشاء اللہ بہت اچھا ریزرٹ مل چیز میں میڈیسن کے ساتھ ساتھ تیرپی بہت اچھے ہوئی مجھے خوشی ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ چھے مہینے لگ جائیں لیکن مجھے تیم مہینی کے اندر ملا میں بہت بہت ہم میڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ناومید ہو جاتے اور جن کے بچے جو ہیں وہ کافی ان چیزوں سے گزرتے کہ وہ یا تو کمزوری کا شکار ہوتے ہیں کھڑے نہیں ہو پاتے چل نہیں سکتے اور ان میں کمزوری ہوتی ہے بول نہیں پاتے بچے جو ہوتے ہیں ان کی سپیچ سائی کلیر نہیں ہوتی ہے کونس سنٹریشن سائی نہیں ہوتی ماشاء اللہ سے اس بچی میں کونس سنٹریشن بھی اچھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے اب خود سے ورڈ بولنے لگ گئی ہے ماشاء اللہ سے اب ماں کو مخاطب بھی کرنے لگی اور مخلص ہے تو انشاء اللہ اس چیز جو ہے بہت اچھا جو ہے آپ کو ریزلٹ ملے گا تو میں چاہوں گی کہ آپ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو بھی اس چیز پر مختلہ ہے اور پرابلم کا شکار ہے جس کے بچے بھی میں خود بھی ایک چاہ سال کی ہے کھلتی ہے بلکل پاؤں سائی اس کے اچھلتی ہے بھاگتی دوڑتی ہے تو یہ چیز جو آپ امید رکھیں اللہ سے اور ایسے ڈاکٹر کو چناہو کریں جو آپ کے بچے کے حق میں بہتر ہو تو امید کھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو کرنا انسٹاگرام آئی ٹی میں مجھے ڈی کر سکتے ہیں تو اللہ حافظ اپنے خیال رکھے گا